موسیقی اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسو نے جلیل کے ناصرت سے آ کر اردن میں یوہنہ سے ببتسمہ پایا اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹا اور روح کو کبوتر کی مانت اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب تجھ سے میں خوش ہوں پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یحنیس طباغی کا پیغام یہ تھا کہ خدا من یسو آلہ اور عرفہ اور بہتر ہے وہ کہتا تھا کہ یسو قدرت شخصی فضیلت اور خدمت میں مجھ سے اس قدر عظیم ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں جو کہ ایک غلام کا اتنا فرض ہے جو منادی روح سے معمور ہو کر کی جاتی ہے وہ خدا من یسو کو سر بلند کرتی اور اپنے آپ کو پست رکھتی ہے یحنیٰ پانی سے ببتسمہ دیتا تھا یہ ظاہری علامت تھی اور یسو رول قدس سے ببتسمہ دے گا اس ببتسمے سے انسان کے باطن میں روحانی قوت کے چشمیں پیتا ہوں گے جس عرصے کو ناصرت میں تیس سال خاموشی کے سال کہا جاتا ہے اب وہ ختم ہو گیا خدا من یسو اعلانیہ خدمت میں داخل ہونے کو تیار ہے اب اس نے یحنیٰ سے ببتسمہ لیا جہاں تک یسو کا تعلق ہے یہ دوبہ کا ببتسمہ نہیں تھا کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا خدا من کا ببتسمہ ایک علامت دی تھا وہ کلوری پر اس کی موت اور مردم اسے جی اٹھنے کی تصویر تھا اس طرح اس کی خدمت کے آغاز ہی سے ہمیں صلیب اور آخری قبر کے واضح اشارے نظر آتے ہیں اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فیلفور اس نے آسمان کو پھٹے اور روح کو کبوتر کی مانت اپنے اوپر اترتے دیکھا اس کے ساتھی خدا باپ کی آواز سنائی دی اور اس نے اعلان کیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے مسیح خداون کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب وہ رول قدس سے بھرا ہوا نہ ہوتا لیکن اس وقت رول قدس اس پر اترا تاکہ اسے خدمت کے لئے مسا کرے اور خدرت عطا کرے موسیقی 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 موسیقی